بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیسے پندرہ سال پہلے کی بات ہے ہمارے محلے میں ایک گورگن رہتا تھا جو فوت ہو چکا ہے نام محمد یوسف تھا مضبوط جسم اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا ایمان اس کے چہرے سے چھلکتا تھا بارش چہرہ اس کی ایک ہی روٹین تھی صوبہ گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا تھا ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا تھا اور کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہوئے اور یوسف سے کہنے لگے کہ آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی ہے ہمیں کوئی واقعہ ہی سنا دیں یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہوا اور لمبی سانس لی اور کہنے لگا آج مجھے ستائیس سال ہو گئے ہیں میں قبریں بنا رہا ہوں میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے گرمیوں کی دوپہر تھی کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جی قبر بنانی ہے میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت ہے تو انہوں نے بتایا کہ عورت کرانٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے وہ لوگ یہ کہہ کر چلے کہ میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی دوپہر دو ڈھائی بجے تک قبر مکمل ہو گئے قبر کو فائنل ٹچ دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کوئی ڈال ماری تو مجھے ایسے آواز آئے جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہے اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر تھنڈی ہو گئی میں قبر میں ہی لیٹ گیا باہر سخت گرمی تھی اندر قبر تھندک اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی اسے میری روح تک خوش ہو گئی میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا مغرب کے بعد جنازہ آ گیا عورت کے ورسہ نے اسے دفنا دیا اور چلے گئے مگر میرے اندر پر جسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انام ملا ہے باتوں ہی باتوں میں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت فرید گیٹ بہاورپور پہ اندر رہنے والی تھی اور بجلے کے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی ہے اب آؤ اجداد یہی کے رہنے والے تھے میں پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کی بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا خاموش کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا وہ بچارہ چھ سات سال بیمار رہا اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی خاموش کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی پیماداری کرتی رہی باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھانا کھلاتی رہی اور اپنی جذبات کو اپنی بیمار خاموش پہ قربان کر دیا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رزاق کی خاطر بے لوس انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایسے ایسے انعامات دھونگا کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا اور کسی نے تصور بھی نہیں کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور تھندک سے بھری ہوئی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سم مسلمانوں کو باکش دے اور آخرت میں تھندک عطا فرمائے موسیقی موسیقی